السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی پیرنٹنگ 360 جی آج ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے کہ والدین کی جو یہ ایموشنز ہیں ان میں کتنی قوت ہونی چاہیے ہے اور ہونی چاہیے جو ڈسپلیڈ ہو دوسرا یہ کہ اپنی ایموشنل انرجی کو سیو کرنا کتنا ضروری ہے جب ہم نے اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں بچوں سے محبت ہے دوسرا ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم ان دونوں باتوں کی وجہ سے جذبات میں بہت زیادہ گھر جاتے ہیں اور آپ نوٹ کریں گے کہ خواتین میں جذباتی پن زیادہ آتا ہے ہزبنڈ میں نہیں اتنا آتا ہماری انٹریکشن بھی زیادہ ہے ہمارے اوپر بہت سے معاملات کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس سے ہم بہت زیادہ پھر پریشان ہوتے ہیں اور پھر یہی کہ کچھ تف لف کے پرنسپلز کہ بھی محبت بھی بچے سے کی جائے اور اس کو کچھ سکھایا بھی جائے یہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے تو جذبات کا جب ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں رول آپ دیکھیں کہ اب ہمارے پاتھ دو باتیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو اپنے جذبات کو سمجھنا ہے you have to make sense out of your own emotions اور یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان کو express کیسے کرنا ہے اور وہ expression ایسا ہونا چاہیے جس سے میرا اپنے بچے کے ساتھ connection strong ہو ہم جب جذبات میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا expression بھی response نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے reaction ہوتا ہے اور اس سے ہمارے تعلقات کیسے ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں so that is why it is very important کہ ہم نے اپنے جذبات کو ایسے control کرنا ہے کہ relationship building کو اب بچے کے اگر ہم angle پہ آ جاتے ہیں تو ہم نے بچے کی ان جذبات کو سمجھنا ہے ان کی cues کو سمجھنا ہے اور ان کی feelings کو validate کرنا سیکھنا ہے کیونکہ ہم سے جذباتی پن میں دو غلطیاں ہو رہی ہیں ایک تو ہم بچے کو صحیح handle نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا ہم اس کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ بہت سارے مسئلہ مسائل کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو گھر میں ہمارے بہت سی challenges ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں ان کا ان کے پر کوئی impact نہیں ہوتا ہم تو اکثر دیکھیں کسی نہ کسی level پہ friend کے ساتھ کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی lecture سن کے catharsis کر بھی لیتے ہیں اپنی نمازوں کے ذریعے بھی catharsis کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے ذریعے کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت سے معاملات میں lost ہوتے ہیں اب بچے جو emotionally intelligent ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کا صرح ہم سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اپنے جذبات کو regulate کر سکیں گے جب ان کو کوئی مشکل آئے گی تو وہ اس کو handle کر سکیں گے دوسرا یہ کہ جب upset ہوں گے تو اپنے آپ کو settle کر سکیں گے اس کے ساتھ یہ کہ ان کی توجہ attention focus جس چیز پہ جس کام پہ ہونا چاہیے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر یہ کہ وہ لوگوں سے زیادہ اچھی طرح relate کریں گے اچھا مجھے یہ بہت commonly نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے نا مثلا اس کو آپ نے کوئی کام کہا کہ یہ کرو یہ اٹھا کے رکھ دو اس نے کیا نہیں کیا 50-50 کیا اب اس کے بعد ہم بڑے بیٹھے باتیں گھریں تو اس کو point out کر کے کہا جاتا ہے یا وہ بچہ background میں اپنی activity کر رہے اور اس کو آوازیں آ رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو کچھ بھی کہہ دو نا اس نے کرنا نہیں ہے پتہ نہیں اس کا مسئلہ کیا یہ بچہ کرتا نہیں ہے میں چھوٹی سے مثال کھل کے دیتی ہوں کہ وہ میری پوتی جو ہے وہ کہتی میں نے شاور لینا ہے تو کہتا تو میری بیٹی کو اس نے کہا پھو پھو پلیز مجھے دے دو شاور اس نے دیا لیکن ظاہر ہے وہ پھر مستیاں بھی کرتی ہے سب کچھ جو بھی کرنا کرانا اب وہ بعد میں میری بیٹی بیٹھی بھی بتا رہی ہے اور سارے اس کو دسکس کر رہے ہیں کہ یہ یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے میں چھوٹ کر کے بیٹھی رہی تو اس نے سب کو سنا اور اس کے بعد بھاگ کے میرے پاس آئی مجھے حق کیا اور مجھے کہتی ہے میں اب نیکس ٹائم صرف دادوں کے ساتھ اپنا شاور لوں گی کیونکہ میں بھی اس کو بتاتی ہوں یہ نہیں کرتے اچھا ایسے کر لیتے ہیں اچھا یہ کرتے ہیں لیکن میں باہر آ کر پھر اس کا وہ جو مزہ ہے نا ہم کرکرا نہیں کرتی کہ آپ پارک میں لے کے گئے بچے کو اور اب آپ نے پارک میں غیرہ بچہ بھاگے دوڑے گا آپ کی بات نہیں سنے گا اب ہم اس کو لے کے بھی جاتے ہیں اس کی خوشی کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں جب واپس آتے ہیں پھر گھر والوں کے سامنے کیا کہتے ہیں تھکا دیا اس نے ایک تو جھولو سے اترتا ہی نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بات ہی نہیں سنتا بھاگتا ہی چلا جاتا ہے ہم وہ سارے جو اس کے پوزیٹیو ٹریٹس ہیں جو اس کو گروت میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ہی ہم اتنی باتیں بناتے ہیں کہ میرا خالہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم کہہ کہ آئندہ میں نے پارک ہی نہیں جانا یہ بچے کا ہی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بچارہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں پارک چلا جاتا ہوں آئسکریم کھلا دی سکرین خود ہی دے دی اور پھر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں باتیں بے باتیں سناتے چلے جا رہے ہیں یا تو جو کام ہم چاہتے ہیں بچہ نہ کریں اس کو دے ہی نا پہلے سے اور اگر اب آپ دے چکے ہیں تو پھر اس کو طریقے سیکھیں کہ اب اس کو کیسے غلط راستے سے بچانا ہے اس کو اموشنلی ہرٹ نہ کریں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹیبل رہنے دیں بچے کے جو بچے اموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ اچھے گریڈز بھی لیتے ہیں اور ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فورا نتیجہ چاہیے فورا ابھی اسی وقت اور ایک ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اپنے سامنے آتی ہیں پھر یہ کہ وہ اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ بھی رکھتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے اور زندگی میں جو بھی اتار چڑھا ہوتے ہیں ان سے وہ کوپ کرنا سیکھ رہے ہو یا ہم میں سے کوئی بھی فیملی میمبر اپنے بچوں کو ایک آئیڈیل سینیریو کسی صورت میں نہیں دے سکتا میں نے تو زندگی کے بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد سیکھا ہے کہ جو سب سے فنکشنل فیملی بھی ہے اس میں بھی کچھ نہ کوئی جس فنکشنالیٹی ہے پرفیکٹ تو نہیں ہم ہو سکتے نا ہماری ہر وقت کوئی نہ کوئی سٹرگلز رہیں گی دوسرا یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ ہم وہی بات ہے بہت کچھ کر رہے ہیں اور یہ یہ تو وہ ضرور کسی نہ کسی غلطی پہ بیٹھے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی لائف میں کوئی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی بچوں کے ساتھ چیلنج نہ آپ کو آ رہا ہوں آئے گا ضرور اصل چیز یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کیسے کر رہے ہیں اور جب ہم صحیح ہینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے بھی پھر وہ ہینڈلنگ سیکھتے ہیں ان کے اندر بھی پھر وہ ایموشنل سٹیبلیٹی آتی ہے کہ آگے جا کر وہ اسی طرح سے ان معاملات کو لے کر چلیں گے اب والدین کے لیے رکاوٹ کیا ہے اور یہاں پہ مائیں ہیں میرے سامنے تو ظاہر ہے میں ماؤں کی بات کروں گی پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو پورا کلچر ہے وہ اوگر ایمفیسائز کرتا ہے مینٹل انٹیلیجنس کو آئی کیو کو پڑھنا 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 اتنے نمبر لینا پڑھ لو پڑھ لو اور وہ پروسس میں جو ہم ان کو ڈسپلن بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم جتنے جذبات اپنے ان کی ویوز کو اور یہ سب حال پاتے ہیں اور جتنا ہم بچوں کے جذبات کو کرش کرتے چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ فیوچر ہے نا تو یہ بھی جب آگے پیرنٹس بنیں گے والدین بنیں گے اب تو کیا کریں گے یہ بھی پھر اپنے بچوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے ان کو بھی ہم نے نہیں کچھ سکھایا کہ کیسے کسی سے بات کی جاتی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے کہ ان پریشرز کو ہم کتنا سسٹین کرتے ہیں کتنا لیتے ہیں یعنی کہ میرے ساتھ تو خیر بہت ہمیشہ سے ہوا ہے میں ذکر بھی اس کا کرتی رہتی ہوں ایک دو بچے تو بہت لائک ہوتے ہیں خاندان میں لیکن باقی بچے نہیں ہوتے باقی بچے یوجلی ایوریج ہوتے ہیں اور کبھی کبھار فیل بھی ہوتے رہتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہول پرسٹینٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور مجھے چیلنج ہمیشہ یہ آیا ہے اس کا مطلب انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے آئی کیو پڑھا نہیں رہی اب یہ نہیں ہے کہ بچے ہومگ نہیں کر رہے یہ نہیں ہے کہ بچے ایکزیمز میں پیر نہیں ہو رہے یہ نہیں ہے کہ بچے جو کام کرنا چاہیے پڑھنی رہے وہ سب کچھ ہو رہے لیکن بات یہ کہ ایک ہولسٹک اپروچ مثال اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ ایک سبجیکٹ میں سٹرگل کر رہا ہے تو میں اپنے جذبات میں اس کی سٹرگل کو بڑھا نہ دوں یہ تو دیکھیں نا آپ کو اپنے بچے کو ایسا ہول دیکھنا ہوتا ہے یعنی جب آپ ایسا ہول دیکھتے ہیں پھر آپ کو کافی حد تک سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو کہاں توجہ دینی ہے اور کہاں اس توجہ کو اس کے لئے کم کر دینا ہے کیونکہ کبھی کسی ایک بچے کو توجہ چاہیے کبھی دوسرے کو چاہیے کبھی خاص کسی سپیسیفک ایریے میں چاہیے اس سے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے جب آپ پوری پکچر دیکھیں گے مثلا یہ کہ میرا ایک بچہ ہے ایک سبجیکٹ میں سٹرگل کر رہا ہے دو سبجیکٹ میں سٹرگل کر رہا ہے لیکن ویسے اچھا بچہ ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پانچ اس کی سٹرنٹھ بھی ہیں تو پھر میں نے اس کو کیسے بیلڈ کرنا ہے پھر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں ادھر آرگنائزڈ ہے پڑھائی میں اب میں نے اس کے بیہیوئرز میں وہ ڈسپلن کیسے لے کر آنا ہے سمجھ رہے ہیں میرا بچہ اپنے اون پہ اچھا ہے لیکن اس کو سوشل انٹریکشنز اچھی طرح سے نہیں آتی ہے حولیسٹک پکچر لے کر آیا کریں سامنے ایک ہول پکچر کو کیسے بیلڈ کرنا ہے اور وہ ایک دن میں نہیں بیلڈ ہوتی وہ بہت گریجولی گریجولی بیلڈ ہوتی ہے اس کو آپ بس دیکھتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہتے ہیں توجہ دیتے رہتے ہیں صحیح جگہ پہ اور جہاں پہ ان کے ویک ایریز ہیں ان کو طریقے طریقے سے دکھاتے رہتے ہیں تو جب آپ اس کو از اہ ہول دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی بری پکچر یوجلی نظر نہیں آتی ہم اپنے جذبات کے ساتھ ویل کنیکٹیڈ نہیں ہوتے مثلا اگر مجھے آلریڈی غصہ آیا ہے تو پھر کیا ہوگا میں آلریڈی تھکی بھی ہوں میں نے ناشتہ کھانا نہیں کیا میرا اپنے شہر کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا مجھے کوئی فائنینشل اس وقت پریشر فیل ہو رہا ہے یا یہ کہ یہ بات ہمیشہ سے میرا سور پوائنٹ تھی جو میرا بچہ اس وقت ڈسپلے کر رہا ہے یا یہ کہ مجھے کیونکہ اس کو ہینگل کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور میں اس کو دیکھ کر فیلنگ آف فیلئر بہت بڑا لے رہی ہوں یا میں کے سسرال میں اس پہ بات ہو رہی ہے یا کسی نے بیٹھ کے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور میں اس اب لینس کے ذریعے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں پھر تو وہ مسئلہ بہت گھمبیر ہو جائے گا نا مسئلہ تو ہے لیکن اب اس کو اس کی نویت ایسی ہو جائے گی کہ میں اس کو ہینگل نہیں کر سکوں گی پھر یہ کہ جو ہمارا بیزی ہونا ہے نا یہ ہمارے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم بیزی ہیں ہم صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں اور کئی خواتین کہتی ہیں کہ میں تو صرف بچوں پر فوکس کر رہی ہوں یہی میرا مرکز ہے میں نے تو مثلا اپنا کریئر چھوڑ دیا اور اپنی اکیوٹیز چھوڑ دی میں گھر کو بھی بس نارمل نارمل بیئر منیمم پر رکھتی ہوں کوئی میں نے بہت زیادہ اس پر بھی انویسٹ نہیں کیا وہ میں بچوں پر انویسٹ کرتی ہوں لیکن وہ جو بیزی رہنا ہے وہ ہمیں تھکار ہے اور اس کی وجہ سے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے یہ یاد رکھئے گا ایک بیزی ہونا ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہے آپ بیزی ہیں آپ کام کر رہی ہیں آپ کو سینس آف اچیومنٹ آ رہی ہے یہ اچھی بات ہے ایک بیزی ہونا وہ ہے جس کو آپ نے اسکیپ کے طور پر لے لیا ہے اچھے چلو یہ نہیں تو یہ کرو اور باپ بیزی بہت ہیں لیکن end of the day آپ کو لگتا ہے میرے مسئلے نہیں حل ہوئے اسکیپ کے طور پر کبھی اپنے مسائل کے معاملے میں بیزی نہ ہوں ان کو فیس کریں اور جو مسئلہ ہیں اس کو حل کریں problem oriented approach نہ رکھیں problem oriented approach کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے solution oriented approach ایک ہوتی ہے problem oriented approach زیادہ تر مدد میں مجھے problem oriented approach نظر آتی ہے کیا مطلب ہے problems کو بار 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 بولی جانا بولی جانا بولی جانا جتنی دیر اس کو بول رہے ہو مسئلہ جی میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے اب ہر جگہ بیٹھ کر السلام علیکم بچہ پڑھتا نہیں اور جب آپ کو کوئی solution دیا جائے تو پھر ifs and buts لیکن نہیں لیکن یہ بھی try کیا ہے یہ بھی نہیں یہ آپ کو نہیں اس کا پتا آپ اسے ملی نہیں آپ نے دیکھا نہیں this is problem oriented approach solution oriented approach یہ ہوگی کہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ پڑھتا نہیں okay let me sit down reading کا مسئلہ ہے writing کا مسئلہ ہے اچھے let me sit down اس کو اس time پہ پڑھنے کا مسئلہ ہے اس particular subject میں پڑھنے کا مسئلہ ہے revision کا مسئلہ ہے actual challenge کیا ہے اور اب میں اس کو کیسے حل کروں مجھے یاد ہے کہ میرے بچوں کی writing کا بہت challenge ہوتا تھا اور میرے پاس ایک پورا stock تھا اتنا بڑا stack کیا ہوا تھا میں نے وہاں پہ کتابوں کو وہ جو نہیں ملتی ہیں hand writing improve کرنے کے لیے ہر سال ہر بچے کو school کی teacher کہتی تھی اس کی writing ٹھیک کروائیں میرے ایک بچے کو یہ بھی خطاب ملا تھا کہ یہ پاؤں سے لکھتا ہے یہ teacher مزاق اڑانے کا انداز دیکھیں ذرا یہ پاؤں سے لکھتا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اور وہ میرے پاس اتنی کتابیں وہ پڑھی ہوئی تھیں وہ کہ جی بچے کو handwriting لا کے دے رہی ہوں بچہ دور سے دیکھے کہتا ہے یہ نہیں میرے پاس آپ لے کے آنا اور وہ نفرت کر رہا اور میں اندر سے frustrate ہو رہی ہوں کہ teachers میرے اوپر pressure یہ ڈالتی ہیں handwriting نہیں اچھی ہوگی تو بچہ آپ کا آگے کیا کرے گا پھر مجھے اور innovative طریقے سوچنے پڑے کہ handwriting کو کیسے improve کروایا جا سکتا ہے handwriting کیلئے تو specially پھر ہوا یہ کہ کسی نے مجھے کہا کہ ایک کوئی teacher ہیں کافی وہ بزرگ ہو چکے ہیں اردو پڑھانے والے گورنمنٹ سکول میں پنڈی میں ماسٹر صاحب ہیں بہت ہی اچھے teacher ہیں very humble تب میں نے اتنے سال پہلے جب میرے بچے بھی 7th 8 grade میں تھے مجھے نہیں idea تھا وہ handwriting سکھا دیں گے وہ فجر کی نماز کے بعد آیا کرتے تھے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ line ڈال کے اس پہ کہ وہ جو words لکھنے ہیں نا کونت کتنا نیچے ہوگا کتنا اوپر ہوگا جیسے ہم caligraphy سیکھتے ہیں اس پہ جو cut کے ساتھ سکھایا جاتا ہے اور آپ دیکھیں بچوں اگر آپ caligraphy کی class پر ڈالتے ہیں بچے enjoy کرتے ہیں بچوں کا آپ handwriting کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں copy پکڑاتے ہیں کہتے ہیں لکھو ہمیں خود بھی نہیں پتا تو میں نے وہاں سے سیکھا کہ جو وہ طریقہ ہے نا exact طریقے کے ساتھ جب انہوں نے سکھایا تو وہی بچہ جب next class میں promote ہو کے گیا تو teacher مجھے کہتی ہیں جب میں first ptm کے لیے گئی کہ اوہ آپ ان کی مادر ہیں جن کی handwriting بہت اچھی ہے اور میں پھر وہ دو copies لے کر principal کے پاس گئی اور میں نے principal کو یہ دکھایا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ پچھلی class کے copy اور اس کے teacher کے comments یہ نئی class کے copy اور اس کے teacher کے comment بیچ میں one month gap اور اس میں کمال کس کا ہے teacher کا ایک باہر سے teacher آیا ہے اس نے one month وہ class لیا اور اس نے اس بچے کی writing کو اتنا improve کر دیا تو point یہ ہے کہ کبھی آپ کو خود کام کرنا ہے کبھی آپ کو کسی سے help لینی ہے اب میں بھی اگر بچے کو ڈانٹ تی رہو مارتی رہو لکھو انگلیاں کدھر ہیں دماغ کدھر ہے سوچتے کدھر ہو دیکھتے کدھر ہو اس کام میں تو بڑا مزہ آتا ہے لکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہر ایک کو بیٹ بیٹ کے کہو میرا بچہ لکھتا نہیں میرے بچے کی writing اچھی نہیں دیکھیں اس کو سمجھائیں یہ writing اچھی کریں تو پھر یہ تو میری problem oriented approach رہے گی نا solution oriented approach پہ جانا ہے کہ خود کر سکتے ہیں خود کریں کسی expert سے پوچھیں اس کا کیا طریقہ جو کوئی طریقہ بتایا جائے اس کو apply کریں busy ہو کر اور problem oriented approach اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں اسی طرح سے ہم task پہ بہت زیادہ focus ہوتے ہیں جو ابھی ہم بات بھی یہ کہہ رہے ہیں لگاتا یہ کیوں نہیں اس نے کیا پوری picture نہیں دیکھتے اس سے بھی ہمارے جذبات جو ہاں بہت بڑھکتے ہیں role modeling نہیں ہے نہ ہمیں ملی ہے جذبات کی صحیح role modeling نہ ہم آگے دے پا رہے ہیں بلکہ مزے کی بات یہ کہ جو ماں اپنے جذبات کو صحیح handle کر کے اچھی طرح deal کرتی ہے وہاں ویلا نہیں مچاتی اس کو insensitive مدر سمجھا جاتا ہے اگر آپ رود ہو رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے اور آپ بہت زیادہ اپنے بچوں کی باتوں پہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو آپ concerned مدر ہیں یہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے concept یہ غلط concept ہے آپ کو composed ہونا چاہیے بچوں کے معاملات کو deal کرتے ہوئے آپ کو ہر بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اچھے نمبر نہیں آئے اوکے what can I do کیا کرنے کا کام ہے اور جو کرنے کا کام ہے میں وہ کروں اب اگر میں ادھر بیٹھ کے رو رہی ہوں اس سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں میاں کو باتیں سنا رہی ہوں یہ کام صحیح نہیں کر رہی سب کہتے ہیں کتی اچھی ماں کتی فکر ہے اس کو لیکن اگر میں کمپوز بیٹھی ہوں ہاں میں نے جو پریشانی ہے اس کا اظہار کی ہے صحیح جگہوں پہ کہ میں ذرا پریشان ہوں لیکن میں نے کچھ سلوشن سوچا اور وہ کام شروع کروا دیا تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اس کو فرق نہیں پڑا عجیب ماں ہے بچہ کھانا نہیں کھا رہا اور اگر ماں کھانا کھا رہی ہے تو کیسی ماں ہے وہ سیلفش حالانکہ میں کہتی ہوں بہت اچھی ماں ہے یہ صحیح ماں ہے اس کے اپنے اندر انرجی آئے گی گلوکوز دماغ تک جائے گا تو وہ سیچویشن کو ہینڈل کر سکے گی لیکن اگر وہ ماں ہی رو رہی ہے تو وہ بچے آپ کیا کرے گا سپیشلی اگر ٹین ایج میں بچہ آگیا نا چھوٹے بچے تو وہ بھی انڈیسٹینڈ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے نیچر کے مطابق بزی ہو جاتے ہیں لیکن سے آپ کا گیارہ بارہ سال کا بچہ ہے اس نے کوئی آپ کو پرابلم پریزنٹ کی سکول سے شکایت آگی جی اس کے کوئی ڈسسپلن کی لڑائی کی ہے اور اب آپ رو رہی ہیں بیٹھیں بچہ کیا کرے گا بچے کے جذبات اور بچے نے جو سیچویشن کر دی وہ کیا کرے گا اس کو ایک جذباتی ماں مل رہی ہے اگر ماں بیٹھ کے اس سے بات کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا میں آپ کی بات سننا چاہتی ہوں سکول والوں نے تو یہ بات کہی ہے سلیشن اورینٹیڈ اپروچ بچہ وہی پہ پاوس کر جائے گا اب آپ کو وہ جو بھی بتاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ وہ آپ سے چھپائے گا یہ آپ کو پہلے سے بتا ہونا چاہیے سچے سے سچا بچہ بھی ٹوئنٹی پرسنٹ ہول بیک کر لے گا ہم بھی کرتے ہیں ہم جب اپنے میاں کی بھی داستان سناتے ہیں ہم تھرٹی فورٹی پرسنٹ ہول بیک کرتے ہیں ہم جب بچوں کے بارے میں سسرال کے بارے میں کوئی بھی مسئلے بتاتے ہیں ہم اپنی سٹوری زیادہ اچھی طرح سناتے ہیں دوسرے کی بات کو ہول بیک کرتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں this is human nature ہے نا تو آپ نے پہلے سے سوچ لینا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ایک دو باتیں مجھے نہ بتائیں اور وہ مجھے کسی اور سورس سے پتا چلے ہیں but that's okay جتنی ہوں اس نے بات بتائی ہے let me see کس کا workable plan کیا ہے اور تھوڑی سی بات بچوں پہ ڈالتے ہیں کہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہیں گے ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں اب آپ دیکھیں اگر ایک ماں ایسے ڈیل کر رہی ہے تو بچہ جو ہے وہ محتاط ہو جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ ماں emotionality سے situation کو نہیں ڈیل کرے گی ماں نے جو کرنے والے کام ہے وہ کرے گی کیونکہ کئی دفعہ emotionality میں ماں دوسروں کو blame کرتی ہیں باقیوں کے بچے ایسے بھی آپ چھوڑیں باقیوں کے بچے جیسے بھی اپنے بچے کو ٹھیک کریں اس کے اوپر توجہ دیں اس کو manage کریں emotion is not considered a parenting tool صحیح emotion صحیح جذبہ صحیح جگہ ہونا چاہیے نا آپ اگر اپنے بچے کو بتانا چاہ رہیے میں آپ کے لئے پریشان ہوں تو کیسے بتانا چاہیے مثلا بچے نے آئس کریم کھائی اس کا گلہ خراب ہو گیا اب آپ پریشان ہیں خانس رہے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دوائیاں دین تھی اب آپ پریشان ہیں نا اب آپ اسے کیسے بتائیں گی چپیڑ لگا کر ایک تو تم آئس کریم کھالے تو سو دفعہ منہ کیا خبردار جو آئندہ آئس کریم کھائی اب یہ جملہ بھی پریشانی میں ہی آ رہا ہے نا ماں concerned ہے لیکن یہ غلط ٹول ہے صحیح ٹول ہے غلط ٹول ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے جب بچہ بیمار ہے اور خانس رہ کوئی فیکٹ نہیں اس وقت بچے کو پیاد کیا بچے کو پیاد کیا کہ بچے کا خیال رکھا اس کو کوئی سوپ شوپ پلائیا اس کو اچھا کھانا کھلایا بری جو آ رہی ہوتی ہے نا اس کو ذرا aside کرنا ہے ہاں موشن کو آگے لائیں گے نا تو ہماری فیشل ایکسپریشن باڈی لیند میں سب خراب ہو جائے گا ابھی اس کو ہماری کیر چاہیے جو بیماری میں ماں سے کیر ملتی ہے نا تو میرے تو معاشرہ جوان بچے ہیں تو اگر کبھی بیمار ہو تو میں پہلا جملہ یہ بولتی ہوں آ جاؤ میرے کمرے میں نا میرے بیٹ پہ آ کے سو جاؤ کیونکہ بچوں کو نا ماں چاہیے اس اگر ماں کی ٹچ چاہیے میں سر دباتی ہوں ٹانگیں دباتی ہوں بار بار حال جا کے پوچھتی ہوں اچھا کچھ کھانا ہے پوچھتی ہوں کچھ چیز چاہیے آپ کے لئے لیا ہوں وہ پوچھتی ہوں اب جب اگلی دفعہ انہوں نے وہی کام کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹا لازٹ ٹائم آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی نا میں بھی پریشان تھی آپ کا بھی ٹائم بیس جوا تو اب اس طرح کوشش کرو کہ اب بھی نہ یہ کام کرو یہ محتاط ہو کے کرو آج کل کے بچے وہ ہم بھی پیسے دے رہے ہیں نا جس کی وجہ سے آج کل کے بچے سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سوسائٹی کا بھی حصہ ہے کئی دوبارہ گھر میں کوئی نہ کوئی اور شخص لا رہا ہے دے رہا ہے تو طریقہ جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے ایموشن جز بات کہ کیسے ایکسپریس کیا جائے ایک مدر نے مجھ سے بات کی کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے بتائے بغیر جوان بچہ ہے تو مجھے بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے اور پھر میری اس سے بہت لڑائی ہوتی ہے میرے تعلقات نہیں اچھے تو میں نے کہا آپ نے کبھی اس کو یہ بتایا کہ بھئی جب آپ جاتے ہیں اور اگر آپ اننفارم جاتے ہیں تو میں پریشان رہتی ہوں کتی نہیں یہ تو نہیں میں نے کبھی بتایا میں نے کہا آپ اس کو صرف یہ بتائیں کہ کیونکہ میں پریشان ہو جاتی ہوں تو صرف آپ ایک مجھے میسج کر دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ بھئی آپ مجھے بتانا بھول گئے ہیں یا میں ویلیبل نہیں تھی وہاں پہ تو آپ مجھے ایک میسج کر دیا کریں کہ میں یہاں ہوں اور اتنے بجے تک آوں گا تو تب تک پھر میری پریشانی نہیں ہوگی سمپل سی بات ہوتی ہے تو اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح جو انریزولٹ ہمارے ایموشنل ایشیوز ہوتے ہیں خاندانوں میں چل رہے ہوتے ہیں بچپن سے چل رہے ہیں اس پہ ہم کافی پہلے بات بھی کر چکے ہیں جو چیزیں ہمیں بچپن سے بودر کر رہی ہوتی ہیں وہی چیز ہمارے سامنے آ جائے مطلب میرے ساتھ ایسے ہوا تھا بچپن میں اور اب میرے بچے کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اس کی زندگی میں بھی وہی جذبات نہ ہے وہی مسئلے نہ ہو وہ ہمیں ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کی وجہ پھر ہم غلط کر رہی ہوتے ہیں فیصلے یا ہم نے فیصلہ کیا تھا شادی سے پہلے کہ جب میرے بچے ہوں گے تو میں یہ یہ نہیں کروں یہ رب ہمیں نظر آ رہا ہے میں وہی کچھ کر رہی ہوں مجھے وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی پینفل چیز ہوتی ہے ہمیں ڈسٹرپ کرتی ہے تو ان سب باتوں کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایموشنل ریگولیشن کی ڈومینز کو انڈسٹینڈ کرنا ہوگا پہلی جو ڈومین ہے وہ اپنی سیلف اویرنس ہے اس کے بارے میں آپ بہت پڑا کریں اس پہ آپ کو قویزز مل جاتے ہیں آن لائن سیلف اویرنس یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تو جانوں نا مجھے کس بات پر غصہ آتا ہے کس بات پر خوشی ہوتی ہے کون سی چیز میری لئے امپورٹنٹ ہے اکثر اگر ماہوں سے بات کرتے کرتے سپیشلی وہ ماہ جو بہت پریشان ہو اس سے میں جب بات کر رہی ہوں اور میں صرف اس کی باتیں جو ہے نا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ کر لوں ایسے کر لوں میں صرف ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں تو وہ رکھ کے مجھے ایسے بلینک لک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں پتا انسٹرکشن ہم بچے کو ایک چیز پر دے رہے ہیں چاہت ہماری کچھ اور ہے کر کچھ رہے ہیں کروا کچھ رہے ہیں have clarity self awareness آپ کی ہونی چاہیے میں کیا چاہتی ہوں میرے لئے کیا important ہے جیسے ایک مدرہ اب آپ کہہ رہی تھیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے جھوٹ بچہ کیوں بولتا ہے اس کے بارے میں پڑھوں اور پھر میں وہ situations نہ آنے دوں کہ بچے کو جھوٹ بولنا پڑے بچہ لڑائی نہ کرے بہن بھائی محبت سے رہیں تو پھر self awareness کیا ہے کہ میں جانوں تو صحیح کہ بچے لڑتے کس وجہ سے ہیں میں اپنے آپ کو educate تو کروں ہم educate ہی نہیں کرتے بچہ غصہ کرتا ہے تو anger کے بارے میں پڑھوں نا میں اتنی پریشان ہو کہ ادھر 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 پھر رہی ہوں اور اپنے بارے میں بھی ڈالوں کہ یہ باتیں میرے لئے important کیوں ہیں کس وجہ سے important ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اندر اپنے جھانکنا ہے سب سے پہلے دوسرا step آتا ہے اپنے آپ کو regulate کرنا ہے self regulation موسیقی موسیقی